رسی دارہ پالا سنائیے کہ نہیں سنائی میں نے نہیں سنائی جین جو سردہ تم کو باتیں بے کئی نفستے ہیں کس کو باتیں ہیں وہی بات کرا لے ورات کے پورا ورکی منگل قطع سناتے ہیں ایک بار کسی نے یہ سلائے دی کہ تم نے اپنی قطعوں میں سنگیت لائے سمیسار سنگیت ڈالتے ہیں نیام سار کا سنگیت ڈالتے ہیں کونے کہ آپ میرا سنگیت کی قطع سنگیت کی سنگیت کون سا سنگیت ڈالتے ہیں ٹیبل وہ والے نہیں اب یہ سنگیت والے تو بڑے برادیر ہوتے ہیں بچارے بیتنا سوچ لے لہا کیا جا پڑتا ہے تب بھی قطع سنا پاتے ہیں جب بھی سب لوگ ہوگے تب خرمہ سمیسار سنگیت آتما کی باونہ والے والے جی کبھی نہیں بستے ہیں اور صحیح بولے نا اس سمیسار سنگیت کو رسانے لگا اور وہ بردوانی کی قطع کا رس چلا گیا تو تو پھر اپنی بھی نہیں ہو پائے دیان رکھیں ہمیں نہیں کہہ رہے ان کے ساتھ ارے بھائی جیسے جیب راگی جیب ہوتے ہیں راگی جیبوں کا من لگانے کیلئے نانہ اپائے کرتے ہیں ہم اس میں جانا وہ نہیں کہہ رہے لیکن انہی میں لگا رہا تمہارا من اور مول کتا مول چرچہ کو بھول گئے تو بھر پھر تو کیا ہوگا ان کا گلہ اچھا پھیٹی اچھی دیوالہ کا اچھا اچھا تو پاپ بنے گا اور کچھ نہیں ہوگا وہ یہ تھا پرسندہ نہیں ہونا چاہی بھائی بھکتی میں وہ اس کی بات نہیں کہہ رہا سمجھ گئے نا وہ تو آتا ہے اس پرکار کا بھاگ جیب کو جیسے جیب ہوتا ہے بھاگ آتا ہے جیسے بھومہ ہو بھومی کا ہوتا بھاگ آتا ہے پر ایوگ نہیں آتا یوگ آتا ہے ایوگ نہیں آئے گا مطلب ایسا نہیں ہو چمڑے کی ڈھولا کچھ بجنے لگا ارے انا بجے جا ساتھ تو وہ اچھا لیکن یہ سپسٹو میں نہیں ہونا پر بھارت جی کا پور بھاگ بھارت جی مطلب سری رام چندی کے چھوٹے بات سری پتم پران جی کی کتھا ہے ایک کتھا تو دو دن میں ہمیں لینا ہوئی لیا تو ایک دن لائے گئے ساتھا ہے ان کے پور بھاگ کی کتھا اور کیسے دہوے پور بھاگ ان کے کوئی عدبت پور ان کا پور بھاگ اتنا اچھا عدبت ہے کہ آپ نے اسیدارہ والا کہانی سنی ہے اسیدارہ ہم کون پرسید ہوگا ہے ویجیہ سیٹ اور ویجیہ سیٹ یہاں تو یہ ایسے پرسید ہیں وہاں تو دونوں بیراغی تھے اور یہاں تو تین اجار راغی اور ایک بیراغی ان کے بیچ میں اخند برہمچار کا پالن کیا سمجھوں ہے اب سوچو نمیتہ کنچت کا رہی صدقہ رہی کہانی جمبو دیپ دیپو میں سندر مرد لوکے میں راج رہا پسچین بدے چیتر میں ایک چکری راج رہا نمیتہ کنچت کا رہا ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی رانیوں میں ایک رتنا نام کی مہارانی رتنا نام کی مہارانی کو یاد چون کیا جائے کہ انہی کے پتر ہوں گے ابھی رام سمجھے تو رتنا نام کی مہارانی ابھی رام تسو پتر سو سندر انہی کے آ پر کننے جان ملیا ابھی رام تمہار بچپن سے بے راگی راگ رہیت سو داتم بھائے دن دن بڑھ بھائی انتر موکے او جان آم رت پیتے پرمانند جرتے برت کے پورا بچپن سے براغی کمان انتر نے گیارت کا رسیہ پتا جی کہتے تھے بیٹا یہ اپنے چھے کند ہے اور ابھی رام کمار کہتے تھے پتا جی اپنو اکند ہے یہ چھے کند کا آکے اس راج کادھکاری تو ہی تو ہوگا تو میرا پران ہے کہ پتا جی انہیس راج کا نہیں یا دروہ راج کا نہیں دروہ راج کادھکاری ہوں گا وہ ہی تو میرا پران وہ کہتے تھے وہ دروہ ہی تو میرا ہم تو گیانیوں کی کہانی لے لیتے ہیں تو پورا سمیسار سنا دیتے ہیں کیوں جو گیانیوں کی سمیسار کی دارت چلتی ہے نا اندر تو پول اللہ کیا آپ کو سناتے جاتے ہیں سمیسار بھی چلتا رہتا کتا بھی چلتی اس لئے جو سوان وہ بھی نہیں ہے نا ان کی کہانی سنانے میں ہم سوچتے ہیں جسے بھب میں سوان بھب نہیں ہوگا تب تک تو ہم وہ بھیوار لیکن جہاں سوان بھب گا وہاں ہمیں پورا سمیسار لکھے رکھے تو بھی کہہ رہے ہیں پیتا بیٹا یہ چھے اکند ہے پیتا جی یہ اپنا اکند ہے اور بھیوار آوستکوں میں کہیں تو بیٹا یہ سراوک کے چھے آوستک ہیں اور بھی کہہ رہے ہیں سراوک کا ایک آوستک ہے فرمار سے اگر چھے آوستکوں میں نہیں رہو گے تو آوستکوں میں لگ جاؤں اور چھے آوستکوں میں یٹک جاؤں تو ایک آوستک کو پرامت نہیں کرپاو گے آوستکوں سے بچنے کے لیے آوستکوں میں آنا بیوار آوستکوں میں پر بیوار آوستک میں آ کر کے پرمار تھا برسک جو ہے اس کی پرابتی کرنا آتما کا رسیہ آتما کی لگنی تو کمار پتہ اچل کو اتنا پریہ تھا کہ پتہ اچل ان کے بنا رہ نہیں پا دے جب ان چکروردی کو پریہ تھا تو سمس رانیوں کو وہ کمار پریہ تھا اور وہ ماتاں گودی میں بٹھانا چاہ رہی ہیں ماتاں کبڑے پیانا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں ماتاں کار دن آئے گا جب اندرگند بنے گی اور یہاں پرویش کر گئے ہیں سالید نگاہیں چیتن کا رس ایک آتما کا رس تو کچھ دوسرا سب بسوس لگتا ہے گیانی کو آنکھ اٹھانے میں جیر لگتا ہے سریمہ دیسلید لگتے ہیں آنکھ اٹھانے پر جیر چڑھتا ہے سنسار کیسا ہے یہاں یہاں تو جیر ہے پیسے نہیں پینہ امرت پینہ ہے جب روچھلا گے آتما کی اور نہ کچھو سو آئے بھوگے بھو جنگ سمان بیانا کی جگتے آسار دکھائے جایٹ کہ جایٹ کی جایٹ باب نبات έχہ جیانی جیتے ہیں بھرت کے بھو کی منگل کا تار سنا آتما ready رچی لگے تو سنسار میں کوئی سوال دیں اس گیان کے رسیلے سوال کے آگے سب رس پیکے ہیں کیوں بھائی آپ نے اتنا گھڑ کا سیون کر لیا اور پہلے سیون نہیں کیا تھا تب آپ سے پوچھا گیا کہ نمک کیسا کہ کھارا کہ کسمس کیسی کے میٹی کہ کیلہ کیسا کہ میٹا اور جب اتنا گھڑ کھلایا اتنی مشری کھلایا آپ کو سو گرام دو سو گرام اس کے بعد پوچھا نکیلہ کیسا فیکا کسمس کیسی کے فیکی اور نمک کیسی ہے آتما تو کھارا ہے تو جو آتما کا رس پیتا ہے اس کو میٹے لگنے والے بھی فیکے لگنے لگتے ہیں فیکوں کی بات کیا کہیں جب آتما کا رس لگے تو کچھ نہ سوا ہے میٹے لگنے والے فیکے لگنے لگیں مطلب کیا آرے آسوہ راگ تو پہلے ہی نمک جیسے کھا رہا ہے لیکن جو سوہ راگ کی مٹھاس کی وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ سوہ راگ میں بھی ہاو سوان وہی جیو جگت میں سدا سکی رہتے آتیاں تے مدور چیتنے رس پی پر مطرف تو رہتے کیا کرتے ہیں آتیاں تے مدور 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 آنان دانا چیتن کا رس فیتے بھی وطرف تو رہتے ہیں وہ سیرت کے بل پر وہ بشیوں کو تجتے ہیں بھرت کے پورا او بھو کی منگل نیرے گرانت جب اندر کا رس تو سوچنے لگے اب الک نہیں اب تو پرچور لیں گے پرچور لیں گے یہاں تو تھوڑا آتا ہے چوتے گونستان میں تو پرچور لیں گے پرچور کہاں آتا ہے جنگل میں جنگل تو بیوار ہے منگل میں اب تو نرگندہ سا کو دھار لیں لیکن پتا کو اتنا موئی تھا کہ رہ نہیں پا دیتا پتا چلنے براغی پرنطی کو دیکھ کر کے پہلے ہی یوجنا بنا لی تھی کہ اس کو راغی بنانے والی کنیایاں جس سے کی کم سے کم اٹھکا رہے کونٹ اٹھکا رہے سنسار اٹھکا رہے یعنی تو کھو میں اٹھکا رہے جی آتھ رہ جا راغی کو موئے موئے ایک کو موئے میں جار دسوئیتے ہی دیں گے چاہے وہ چاہے چرا موئے گی کیوں نہ ہو اس میں بھی جیوی ایسا ہی ہو جاتا ہے کئی بار دو اندر میں سرنتہ الگ ہوتی ہے لیکن پڑھڑ ہو چاہے تو موئے میں بھی ایسی بکل ہو جاتے ہیں کھڑے موئے جیر تو جیرہ ہی ہوتا ہے کوئی سا ہو پر یہ اندر میں وہ ٹک نہیں پاتا تو چکر بڑھتی اچھل چٹ کھنڈ میں کہا جو سندر یو کے کھنیاں ہیں وہ میری پوتر کے ساتھ ان کا بیبائی ہو اور ادھر پوتر تو سوچ رہا ہے کہ میں نرگت دکھچا کو انگی کار کرلوں اور کیا بولے ہو نیرگرنت دکھچا کی کور اور باوی نا بائیں پر پیتا کی آگیا موئے بھر دھکرا نہ پائی پیتا نے جیسے ہی کہا وہ سنا موچی تو گئی سب ماتاں سمجھانے لگی بیٹا تم تو بیرالی ہو یہاں بھی رہ کے اپنا کار کرلوں تمہارے پتا تمہارے بنا دے چھوڑ دیں خود سمجھایا نہیں مانے اور جو بھر دکھچا کی کینس ہوئی دکھی مورچت ہو گئے پراند گینے کو ہو جائیں بولے بیٹا تمہارے بنا تمہارے پتا دے چھوڑ دیں تو بھر بولے پتا جی پر آپ چاہتے کیا ہو کہ تم گرستی میں رہا ہو بیٹا میری میری جو کامنا ہے نا کیا بول دے تم لوگ ان کو بابنا تو اچھی چیز ہو ایک چاہ ہے میری ایک چاہ کی کوری کرو میں نے بھی کچھ اپنے سپنے سنجھوئے ہیں اب اگر تمہارا سپ موسکر دلا پا تھا میری بھی کوئی سپنے ہیں تو کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بیوائے کرو وہ بیوائے کر کے گرستی میں رہا ہو کہ پیتا جی جے دیان رکھنا آپ کچھ بھی کرنا ہم تو ایسی اکرانوڑا تکھنٹ کیا ایک ہو بھائیں کہ نہیں تو جی چو کرنا ہو تب کہا ہمارا بھوتر ہے پتا نہیں وہ بشیوں میں پرورتی کر رہے نہ کر رہے تب پہ سب راجہ بولے مہارا ج آپ چندہ گھائے کر رہے ہیں اب ایک نہیں ہم آئے تین ازار کنیاں سب راجہ ہوں اور ہم دیکھ کے لائیں آپ دیکھیں گے ہم نے تو بڑے بڑوں کو گرتے ہوئی دیکھا ہے ایک ہی تو انہوں نے بڑے دیکھے ہی رہیے جو آتوں ہم رہنے والے ان کا کیا کریں تین ازار کنیاں سنگ چکری بھیا چکری بھیا سب راجہ کریں پسین کے راگ میں یہ بہر آگے کو بسرے کیا سوچ رہے ہیں ان کے کتنی کنیاں ایک دو رہے ہیں تین ازار جب تین ازار بیوائی ہوئے ہوں گے تو رشتے دار ناتے دار کتنی ہوں تم تو ایک ایسے پریسان ہو جاتے تم کہتا پانڈی جی تمہا ہی بات الگ ہے ہم سر پوچھو اس لئے میں جانتا ہوں بالبرمچاریوں کی گتا کم سی ہو گئی میری میں گرستوں کی سناتا ہوں کیوں سامنے مجھے گرستے دکھائی دیتے ہیں نا جب بالبرمچاریوں کی سناتا ہوں انہوں جو جانتا ہوں کترک کہتے ہیں اب یہ تو بالبرمچاری تھے ان کی گرستی دیتی تفرکار ہم انہوں جے کہنا گرستی میں ہیں اب تو سمجھو تین اجار عشتریاں اب ان کو کھٹوں پریوار کتنے ماتا پیتہ پہلے ایک پیتہ ایک ماتا پھر دو ماتا ہو جاتی ہیں ان کی ماتا بھی ہماری ماتا پانڈی صاحب نے لکھا ہے نا آدھی پتنی آدھی ماتا سے سب سمبند دکھائیں تو پھر کتنے ہوں گے وہ ان کے بیٹ میں رہ کر آرادنے کر رہے اور ایسی ویسی آرادنہ نہیں یا کھنڈ آرادنہ برمچار کی آرادنہ برمہ بابی کا پتین کی راگ میں بہر آگی کو بشری پر اپنی کو لکھتی بھی تو وراغت رہتی ہیں اور بھی راتری کا کال ہے اور تین اجار کھنیاں بیٹھی ہیں اور ابھی ہم کمار بھی بیٹھے ہیں تین اجار کھنیاں سمجھ میں آئیں مطلب سمجھو اب تین اجار لوگ یہاں آ جائیں وہ سوائی سمجھ لو کتنی بڑی ہوگی بیدہ سویتا ان کے بھی بیت ادھر تین اجار بھی اکیلے بتا اے اس ورکر نے راگی تین اجار راگی اور ایک کہہ ہوگو ان کو کشنن یوگو انورت مخند ارے بھگوان آتما ہے نا تو کیا کریں گے سنیو کیسے ہی ہوں چیدر کیسا یو کال باب کیسی دساؤں یہ انورت مخند کا اوضان دے رہے ہیں جینے والوں کا اوضان دے رہے ہیں برہمہ باب کا آتی سے وہ جگ کو در ساوے ہیں سو داتم کے آترے سے نیر بھی کار رہاوے ہیں اکھنڈ اسی دارا برت کا پالن کرتے ہیں برہمہ باب کا شنو جی منگل جین پورا میان سو جی ونی ونی سو دات اکھنڈ اسی دارا کا پالن کر رہے ہیں اور بھی کہہ رہے ہیں اچی دارا ان کے لئے ہے جن کے اندر بھیدگیان کی دار نہیں بیٹھے تلوار کی دار نہیں لگے جن کو بھیدگیان کی دار نہیں اور بھی کہتے بیٹھے ہیں سو داتم سادے ناوین سنیم جیل سال آگے آتمرسک کو بوئی سنیم خیل سال آگے بھیدگیان سو آتما نبھود کر آنند جراتے ہیں برت کے پورا وہ بھگ کی منگل پڑی ساکھ کہتے ہیں اگیانی کے لئے سنیم جیل سال اور گیانی کے لئے سنیم کھیل سال جیل سال مدلا بھگیا آج ابباس کر آیا کیے بج گئے رات کے پوچھ رہا ہے بارہ بجے آبے باہر ہی بجے جیل سال کہا بھگیا اب کیے بج گئے تین بجے آبے تینہ ہی بجے اور صبح ہوا سو لے آؤ آرے کبز کب در سال ہی کریا بھگتی کریا اور سادہ آنوبرتہ کنڈا چترہ شی کو جنائے وہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے نیکار مدرہ آل بھائی پھر ہم نے سل کو آنے لگے اور پراتہ ہو گئی لوگ کہنے لگے اور جاؤ سوہ ہو گئی سوہ ہو گئی آنند کو سامنے ہم آن چلوگا اب وہ ہی راگ میں پروڑھتا ہے پھر کرنا پڑے سمجھ گئے اور بھی تین ہزار شیعہ ایک ہٹی ہو رو جانا وہ بیٹھے ہیں جنگو سوامی کی تو ایک رات تھی اور چار شیعہ تھی اور یہاں تو چون سٹھ آزار برس کتنی برس چون سٹھ دن نہیں چون سٹھ برس نہیں چون سٹھ ہزار برس تک تین ہزار شیعہ تمہاری وازاں میں کہیں تو رو جانا وہی لڑا جا وہ جا رہے ہیں اور بے اپنے راگ کے بان بے اپنے بیرہ وہ بیٹھیں ہیں دو چار دن تو ایک دن دیکھتی نہیں اپنے صرف کو باتے رہے اپنے چلتن میں بیٹھیں کچھ جنبات تو آ کر بولے ایسے نہیں اب تو سوامی کو جیسے بھی چلت کریں کریں تو کیا کیا افسر کریں گے کتا میں آگئے آچیں گے بس وہ آ کر کے وہ بولی ہیں کہنات کیا دیکھتے رہے تو آپ اندر میں ایک بار ہم آئی اور تو دیکھو کیا بولی ہیں دیکھو وہ پسیر دیوڈیا کر کے اے سوامی کے بار امارے روح کو تو دیکھو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امار روح کو تو دیکھو تو تم نے سریعہ کا تفاقہ تب وہ کیا بولتے ہیں کیا دیکھوں یہ تو بکرت ہے جد روح کو تم دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روح کو تو دیکھو اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے روح کو تو دیکھو ہمارے روح مدلہ چد روح صد آتمائی شندار جگ میں جنہیں شوامی کہتے ہیں برت کے پورا بھگنی منگل کر شنانی منگل تو بھی انہیں اپنے پریاد میں بند نہیں کی ہیں اور وہ اپنے راگوان لے کر کے آ رہی ہیں اب کل راگی کی قتام ہیں دیکھتے ہیں راگی بیراغی ہوتے ہیں کہ بیراغی راگی ہو جا راگیوں کا اثر بیراغیوں پر پڑتا ہے کہ بیراغیوں کا اثر راگیوں پر پڑتا ہے اس نمت نمتک سنبند کے ساتھ اپن دیکھیں گے کہ اب ہی راگ کمار کیسے اچل رہی ہیں اور کیسے بھرت ہوئی ہیں سندیا کی بیلا میں ہری وان سپران سوہ پدام قرآن شروع ہو گئے سمجھے یہ پدام قرآن کی قتہ ہے سندیا کو ہری وان سپران کی آج وہ بہن کا دکھچہ پور بھاو آرکہ پد میں سنگھ نے بکچن کیا اور سمادھی کری اپنے لگو سمادھی ساتھکو کی قتھان سنائی تو آج ان کی قتہ سندیا کی بیلا میں اپنے دابد لئے او نماز